حدیث ہے تو موصوف نے کہا یہ حدیث تو بالکل گڑی ہوئی حدیث ہے دنیا کائنات کی کس حدیث کی کتاب میں نہیں آیا یہ تو مولویوں نے دھڑ لی حدیث سے تو اس کا کوئی وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی کوئی نہیں ہے یہ لکھا ہی کہیں نہیں کہ میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد ہے عمر اس کی چھت ہے اور عثمان اس کی دیوار ہے اور علی اس کا دروازہ ہے تو ان علماء کو شرم نہیں ہے یہ دنیا کی کسی کتاب میں ضعیف روایت بھی کوئی دکھا دیں بالکل گھڑی بھی فیبریکیٹڈ روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے پر بحث کرتے ہوئے حضرت نے بڑے جوشیلے انداز میں کہا دنیا کی کسی کتاب میں یہ آیا ہی نہیں حدیث سعیت و ضعیف کی کہتے ہیں میں بات ہی نہیں کرتا لکھا ہی کئی نہیں ہے اور جب ہم نے امام بخاری کے استادوں کی کتابوں کے حوالہ جات پڑے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ترتالیس پہ حدیث نمبر ایک سو پانچ ہے یہ مسند فردوس کے اندر یہ روایت موجود ہے میں مطنع ابھی آپ کو ارض کرتا ہوں مللہ لکاری رحمت اللہ علیہ مرقات المفاتی شرمشکات المسابی کے اندر کتاب المناقب باب مناقب علی کی فصل ثانی کی تفسیر کے اندر اس روایت کو لکھا حضرت آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اور اس کے علاوہ حضرت امام ابن حجر حیثمی مکی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب السوائق المخرقہ کے صفحہ نمبر 53 پر اس روایت کو لکھا نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو امام سخاوی رحمت اللہ علیہ نے مقاصد الحسنہ کے اندر صفحہ نمبر 106 پر حدیث نمبر 189 کے تحت اس حدیث مبارکہ کو لکھا امام ابن ساکر نے اپنی طریق دمشق سی جلدوں کی کتاب اس کے اندر لکھا مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو آئی ہی نہیں کہیں لکھا ہی نہیں ہے اب بندہ خود نہ پڑے اور کہتا پھر ہے نہیں حضور کا فرمائی انکار ہی کر دینا تو یہ بھی تو کوئی اب علمی کتابی اب جب ہم بات کریں گے تو شکایت ہوگی اب یہ آپ علمی کتابی ہیں جنہوں نے دو کتابیں نہیں پڑی ہوں کہتے ہیں نہیں حضور کی حدیث ہی نہیں ہے حالانکہ ہر محدث نے 6-7 کے حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 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 لوگو میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں عمر اس کی دیواریں ہیں اور عثمان اس شہر کی چھت ہے اور میرا علی اس شہر کا دروازہ ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہے مصطفیٰ کے در سے علم لینا چاہے فلیعت الباب فرمایا دروازے سے آئے میرے علی کا غلام بنے اور آگے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تقولو فی عبی بکری و علی و عثمان اللہ خیرہ فرمایا میرے ان تمام غلاموں کے بارے میں ہمیشہ اچھی بات کرنا بہتر بات کرنا ان کے بارے میں کوئی برا قول نہ کہنا اس کے ساتھ مولا علی علیہ السلام آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا ان کی عظمت و مقام تو بالکل اسی طرح ہیں سلونی اما شیطم کا داوہ کرنے والے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو آپ کے علم میں اس روایت سے کوئی فرق نہیں آتا دیکن ایک طرف دوسری جانب کہتے ہیں نہیں جی یہ تو آئے ہی کہی نہیں ہے ہر محدث نے اپنی کتاب میں لکھا اور ان کو ابھی تک خبر نہیں ہوئی اور یہ کہتے ہیں نہیں جی لکھا ہی کہی نہیں ہے یہ آپ علمی کتابی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہابہ کی محبت عطا فرمائے یہ ہے مسند الفردوس مسند الفردوس کی جل نمبر ایک پہلی ہی جل میں یہ حدیث ہے صفحہ نمبر چھہت تک حدیث نمبر ایک سو آٹ اور عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث روایہ ہے سمان اللہ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں محمد علمی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعودین عنا مدینات العلمو یہ رسول اللہ نے کہا مرفوع حدیث ہے آقا نے کہا میں علم کا شہر ہوں وَعَبُو بَقْرُ عَسَاسُحَا عَبُو بَقْرُ اس کی بنیاد ہے وَعُمَرُ عُمَرُ عِيْتَانُحَا عَبُو عُمَرُ جو ہے اس کی دیواریں ہیں وَعُثْمَانُ سَقْفُحَا اور عثمان جو ہے اس کی چھت ہے وَعَلِيُنْ بَابُحَا اور علی اس کا درواز ہے حدیث تو موجود ہے اکثر اوقات جو ہے ایک حدیث بخاری کے ریفرنس سے سوشل میڈیا پر بہت شیئر کی جاتی ہے کہ میں جو علی جو ہیں وہ علم کا شہر ہیں ابو بکر بنیاد ہیں اور عمر دیوار ہیں اور عثمان عزیلہ عنہم اجمائین یہ چھت ہیں اور تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کے کس چپٹر بخاری شریف ہی کوئی نہیں ہے بکاری شریف ہی چھوئے گی کدھر ہے تو اڈی کڑھی ہیں روایتاں کسی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ جی وہ ابو بکر بنیاد ہیں اور عمر چھت ہے اور عثمان دیواریں ہیں ہاں یہ جو آخری حصہ وہ ترمزی میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے لیکن وہ بھی روایت اصول مہدسین پر کمزور ہے امام ترمزی نے خود جرہ کی ہے لیکن اپنی مقدمے میں یہ بات درست ہے مولا علی کے حوالے سے جو ہے اب دیکھیں کہ کتنا شرمناک کردار ہیں ان علماء کا کہ ان کی مرضی سے یہ پوسٹیں بنتی ہیں اس کو انڈورز کرتے ہیں اور صرف پوسٹیں نہیں کئی جگہ تقریروں میں ان کے چوزوں نے جو شگرد ہیں مولویوں کی موجودگی میں یہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد ہے عمر اس کی چھت ہے اور عثمان اس کی دیوار ہے اور علی اس کا دروازہ ہے ان علماء کو شرم نہیں ہے یہ دنیا کی کسی کتاب میں ضعیف روایت بھی کوئی دکھا دیں بلکل گھڑی بھی فیبریکیٹڈ روایت ہے صرف مولا علی کے مقابلہ کرنے کے لیے کیونکہ ترمزی میں روایت تھی نا میں علم کا شہر ہوں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے چونکہ یہ صحیح ضعیف کا فرق نہیں کرتے نا تو یہ ضعیف دیسے فضائل میں لے لیتے ہیں تو انہوں نے کہا حضرت علی کی تو فضیلتہ میں ماننی پڑی تو باقیوں کی خود ہی بنا دو مرنے سے پہلے آئے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے مدرسوں کا خدا اور علماء کا خدا اور بابوں کا اور بابیوں کا خدا اور ٹھیک ہے ایک کہانی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے مسلم شریف میں والے ایک حدیث اوپر تلے تین حدیثیں ہیں 639,640,641 امہ عائشہ کے پاس ایک بندہ آگے کہتا ہے بتائیں کہ موضوع پہ مسے کی مدت نبی علیہ السلام نے کتنی مقرر فرمائی تو انہوں نے کہا تم علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ سفر و حضر میں گزرتا تھا وہ تمہیں بتائیں گے تو مولا علی نے پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات موضوع پہ مسے کی مدت مقرر فرمائی جرابیں بھی اس میں داخل ہیں وہ آپ کلپ میرا دیکھ سکتے ہیں تو اس حدیث میں یہ ضرور اشارہ ملتا ہے کہ سیدہ آئیشہ جو سیکڑوں سے آبا کی استاد تھی ان کو بھی جس مسئلے میں کنفیون ہوتی تھی مولا علی سے پوچھتی تھی تو مولا علی کو اگر کوئی علم کا شہر بھی کہہ لے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سعی بخاری میں حدیث موجود ہے مولا علی جب کوفے شفٹ ہوئے دارالخلافہ انہوں نے شفٹ کیا تو وہ زہر سے لے کر مغرب تک لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے صرف نماز کا وقفہ کرتے تھے اور لوگوں کو ایون وضو کا طریقہ بھی سٹیج پہ چڑھ کے اوپر چبوترے پہ سکھاتے تھے اور پھر انہوں نے ایک دفعہ اعلانیاں کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہیں جبکہ نبی الاسلام کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ الاسلام ہم وضو کا بچاوہ پانی کھڑے ہو کے پیتے تھے اس میں پھر پاک مولیوں نے چھوڑی کہ جب وضو کا بچاوہ پینے سکتے ہیں دوسرا نہیں کیوں دوسرا ڈیفرنٹ ہو جاندہ ہے مولا علی نے کٹیگوریکل منشن کیا ہے کہ تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہو اور الگ سے ترمزی میں عدیث موجود ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ہم کھڑے ہو کے کھانا بھی کھا لیتے تھے پانی بھی پی لیتے تھے نبی الاسلام میں منع نہیں کرتے تھے جواز کے حد تک دروست ہے عمومی عمل بیٹھ کے ہے لیکن کھڑے ہو کے بھی دروست ہے یہ بعض وقت میسی جاتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی چھپ ہیں حضرت عمر فاروق اس کے دیواریں ہیں حضرت عثمان غریر اس کے پلر ہیں کیا یہ صحیح ہے دیکھیں یہ جو اضافہ کیا گیا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور عمومن اس کے نیچے حوالہ ہوتا ہے نزحت المجالس نامی کتاب کا یاد رکھیں کہ یہ کتاب اس کا اگر آپ اردو ترجمہ بھی لیں گے تو اس کے اوپر اس نے مترجم میں یہ لکھا ہوگا کہ بے شمار جھوٹی موضوع غلط قسم کی روایات اور کچھ صحیح روایات پر مشتمل کتاب اس میں بہت زیادہ جھوٹی روایات شامل کی گئی ہیں اتنا جھوٹ ہے اس میں کہ اس کی جو سچی روایات ہیں وہ بھی مشکوک ہو جاتی ہیں تا آپ ہرگز آپ اعتماد نہ کریں ایک بات بھی اس کے کوئی مواد نہ لیں ہاں اگر لیں تو پہلے تحقیق کر لیں کہ یہ صحیح ایتنٹک ہے تو عمل کریں ورنہ چھوڑنے تو بہتر ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاس ہے کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اس کی سند میں بڑا ضعف ہے اور مستند جو سند ہے اس کے مطابق الفاظ یہ ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو بہرحال یہ مستند روایت ہے بلکل اعتنٹک ہے باقی یہ جو میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہیں یہ بہت مشہور روایت ضرور ہے لیکن اس کے سند پر بعضوں نے کلام کیا ہے کہ اس میں بعض راوی مناسب نہیں ہیں لیکن بہرحال یہ بھی ایک روایت موجود ہے لیکن جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ اضافہ صحیح روایتوں میں نہیں ہے ابھی یاد دیں یہ بھائی ایک سوال دے ایک حدیث رسول ہے جو ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ اس کے بعد کچھ علماء کرام سے سنا کہ بھائی اس کے اندر اس روایت میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اس کی بنیاد حضرت عمر اس کی دیوار اور حضرت عثمان اس کی چھتیں اب سوشل میڈیا پر ایک اور علماء ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اس روایت میں اور الفاظ بھی ہیں کہ حضرت معاویہ اس کی کنڈی ہے تو اگر علماء کرام اس میں رہنمائی فرما دے تو کوئی چٹخنی بھی بنا دے گا کیا کہہ سکتا یہ جو روایت ہے انا مدینہ العلم والیون بابوہ یہ روایت ترمزی میں مستدرک للحاکم میں اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دی ہے اور ترمزی شریف میں بھی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری متون یعنی جو امہات کتابیں ان کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن یہ روایت اس طرح ہے انا مدینہ العلم والیون بابوہ مائی یعط المدینہ فل یعط الباب اور تبرانی ابن اساکر اور اس طرح اور جو کتب حدیث ہیں ان کے اندر الفاظ اور بھی ہیں یہ جو اگلے الفاظ ہیں انا مدینہ العلم والیون بابوہ وابو بکر اساسوہ وعمر خیطانوہ وعثمان سخفوہ والیون بابوہ یہ موضوع روایت ہے یہ چوتھی صدی کا ایک وائز تھا اس نے اس کو گھڑا ہے اور اس کے بارے میں لسان المیزان کے اندر الامام ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ قذاب ابن قذاب تھا اسماعیل استربادی اس کا نام ہے اور یہ روایت مانوی لحاظ سے بھی بڑی خطرناک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے بھئی ساری امت کے علم کی بنیاد رسول اللہ ہیں رسول اللہ کی بنیاد ابو بکر صدیق نہیں ہیں یہ مانوی طور پر بھی بڑا دینجرس اس کا معنی ہے وہ کہ اس کو علامہ تبرانی نے روایت کیا ہے لیکن موضوع روایت ہے اور اگلے جو لفظیں وہ معاویت و حلقت ہوا یہ اس سے بھی زیادہ نکارت والے اور باطل لفظ ہیں یعنی یہ بلکل موضوع لفظ ہیں مسئلہ یہ ہے راکھ صاحب کہ ہمارے یہاں خوش اعتقادی پہ جاتی ہے میں آج یہ بڑا اچھا چھلے ایک سوال ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کلیر ہو جائے کہ جس وقت کوئی ہم لوگ چونکہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم محدثین پر اعتماد کرتے ہیں اس نے ذن رکھتے ہیں امام سیوتی نے اپنی کتاب میں کوئی چیز لکھتی ہم تحقیق نہیں کرتے کہ یہ سنت کیا ہے حدیث کیسی ہم بیان کر دیتے ہیں امام ابن عساکر نے یہ دیگر حدیث کی کتابوں میں آ جاتی ہے تو ہم بغیر کسی تحقیق کے ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں تو اگر تو کوئی شخص اس طرح کتاب کو دیکھ کر اس مصنف پر اعتماد کرتے ہوئے بیان کرتا ہے تو اس پر کوئی تنقید نہیں ہے اس پر کوئی انکار نہیں ہے یا اس پر کوئی تنز نہیں ہے لیکن جب کسی روایت کا پتہ چل جائے کہ یہ روایت واقعہ تن موضوع ہے تو اس کا بڑا سخت کو کم ہے ضعیف روایت فضائل کے باپ میں چلتی ہے مسائل میں نہیں چلتی لیکن موضوع روایت اللہ کے نبی کی خیان میں بھی اگر بیان کی جائے وہ بھی حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹے اور محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص موضوع روایت جان بوجھ کر بیان کرتا ہے تو اس کا گناہ جتنے سنے گے اتنے چھوٹوں کا گناہ اس کو ملے گا اتنے جھوٹ بولنے کا گناہ اور اگر وہ کتاب میں لکھتا ہے تو اتنے ہیں جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے جب تک پڑھتے رہیں گے اتنے اس کو گناہ ملتا رہے گا تو بہرحال یہ جو حدیث شریف ہے یہ یہی تک ہے اس سے آگے کہ جو الفاظ ہیں یہ موضوع لفظ ہیں اور یہ جو پہلے الفاظ ہیں یہ مصدر کے علاقے میں موجود ہیں اور امام ترمزی نے بھی اس کو روایت فرمائے اور امام ترمزی نے بھی اس کو روایت فرمائے